مجھ رہے او ترش مولر افضل ہے تو شکم نسلام نہ کھنجی تیجی امام الانبیانوں میں نے رہا کیا ہے سید آمین تہرہ فرمانیہ جدو ولادہ دویلہ قریب آیا خو سبحان اللہ رات جاری سی بولو صبح کیسا سوانا ٹیم ہوئے گا رات جاندی ہوئے صبح اندی ہوئے کیا ٹیم ہوند ہے ہاں سبحان اللہ نور اوہی ویڑے تے ساری چھ سوڑے نے پرو ویلہ نور پیر دا ویلہ جڑے ویلے وچھ نور والا رسول آرے رات جاری سی بولو صبح ہاتھ آرے گئے اوڈی کدے پو پھوٹی اے چڑیاں بولیاں درے یتیم آیا کعبہ مکیاں ٹکیاں بوسو ڈگ پے تے وے کھن پو ترے نو عبراہیم آیا میں قربانی آرسول اللہ تو آڑی آمدن سلامہ کھاں سیدہ پاک فرمانے جناب عبد المطلب کعبہ الجا چکے تھے آخو سبحان اللہ کہو کہ آقا کریم فرمانے لَمْ يَذَلِ اللَّهُ يَنْكُلُونِ مِنَ الْسَلَابِ تَيِّبَاتِ آقا فرمان دے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب سیدہ معوض تو لے کے جناب سیدہ عبداللہ دی ذات تک سیدہ آمنہ تہرہ دی ذات تک آقا فرمان دے میرا نور پاک پشتا تے پاک رحمہ ویچھو ہنڈا ہے نبی پاک دے والدین پہ او دادیاں ویچھو کوئی بھی بوت پرست ہویا کوئی بھی مشرق ہویا سارے وحدہ نیت خدا وندی تے امار رکھنا ہے ذراب عبد المطلب کا بھی آل جا چونکہ سیدہ پاک فرمانے مکلی کاردے ویڑ چھکڑ ہوتی ہیں اچانک میں ویخیا زمین تو لے کے اسمان تک نور دی چادر دا پردہ تانے آگیا تے پردے دیو ٹھیک آپ فرمانے میں ویخیا کچھ بی بیاں میرے مکان چھ داخل ہوئی ہیں ویڑ چوتریاں حسین و جمیل بی بیاں لمحے لمحے قد عبد منافدیاں بیٹیاں وانگرہ سینہ و جمیل بی بیاں جدو اتریاں تھلے میں ویخ کے درگی پتہ نہیں کون نے جدو میں ڈری فضاوچ ایک پرندہ آیا انہیں میرے سینہ تے پر ماریا میرا خوف ہی موک گیا سی فرماندین نے میں فضاوچ بی کھیا فضاوچ بی کھیا تے اتے پرندیاں نے اینج اپنے پراندی چھانکی تیسی فضاوچ اور پرندے کی سن زمورت دیاں چن جا سن یکود دے پر سن اللہ دی قسم مبوب دی آمد تے جڑے پرندے رہا بنے پیجے سن کیا نتا کوئی جا پرندہ کوئی نہیں ہو سکتا تے مبوب برگہ کون ہو سکتا آپ فرماندین بی بی ایک بی بی کان دی آمد بیٹی ڈرن دی لوڑنی میں ہوا آکے بیٹھی ہیں ایم مریم تے کلسوم تے آسی آئین کتوں آئین سن دیکھ بکتو لی قیامت ہونی ہے جو تو قیامت ہونی ہے تے من ہا نخر جکم تارتا نخرہ اللہ اندہ تے نزمین چو کٹے کے پھر میں قیامت تل دینا اپنے سامنے کھلا ایک پہلے جنند ہی ٹھو رہی ہے نہیں بی بی اوجد دے چو آرہی کبر چو بی بی مریم فلسطین دی کبر چو آرہی آسیہ مصر دیا کبر چو حدیثیں میرا آئی تصابتیں کہ بی بی آسیہ دی کبر جنند دیا ہوا ماں پہ یہ گزر دیا آقا میں خوش بو سنگی بی بی آسیہ دی کبر سر آئی گا اللہ آگی میں زہن جو مسلم شیف دی قدیث اردکار جا پیرانو منن نلے آسی والیاں دی بار کا جان لے نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ تو بو کل جا رہے ساں بڑی توجہ لگا لگا نا چند سیابی سن اگے کرے دھٹی لایا رے دھٹی با آقا کریم فرمانے سیابا جیڑا ایس تیبے سے چڑ جاؤ جنتی جیڑا تیبے سے چڑ جاؤ لیسے لمحہ فکری ہے ایک پاس نہیں کچھ نہیں دے سکتا تے اپنے کران دے بویت اشرا مبشرا دس سیابی ہو جنہ نبی پاک نے دنیا جنتی بشارت پھر بھی کچھ نہیں دے سکتا کیسی اکل مارے گی لوگ کاندھی فرما جا تیبے سے چڑ جا جنتی سیابا نہیں پوچھے یار سو لگا لگ دوڑ لاتی نا سو جنت رابدی سیابی سن نا سو پی پیتے چڑے کوئی سیابا ایک سیابی دا دور دیاں دور دیاں کوڑے تو سمان دیکھ پی اوہ پانڈے کٹھے کرنا دوڑے کون لگ دا تینوں پانڈے ہیں دی پی جنت رہی ہے لینی جنت رہی ہے پانڈے کوتی رہ گیا کٹھے کرنا نالی سیلچ کر دے ہو بھی سیابی تیلے تو چڑ گیا جا کے انہوں چاہتی سیرے بیکھے آتے کہنے لگے یارو جنتی تیسی ہو گئے ہیں پر گل کیے تھے کہوں جی آقا کیوں آقا جا جنتی بڑی توجہواری گل واپس آئے آقا کیا تھی حبیبی آسو اللہ فدا کابی وہ بھی یا حبیب اللہ سونے ایسی جنتی تھی ہو گئے ہیں پر اے دسو تھے گل کی تیبے تھے کی گلے اتھے گیا جنت کیوں لبی آقا کریم نے فرمایا میرے سیابا ایو خوشنصیب تیبے ایک وقت تھو بنی اسرائیل امت دے چند ولی اس تیبے تھے چند کڑیاں بے آکے ٹور گیا تھا اور یارو جڑے لے تیبے تھے موسیٰ علیہ السلام دی امت دے ولی چند کڑیاں بے آکے ٹور جان اوہ تھے گیا جنت لابدی ہے تیبے تھے داتا دیکھا تمہا جنت کیوں لابدی فیر یہ تھے ولی بے آکے ٹور جان رو تھے گیا جنت لابدی بی بیاں یہاں کتھ ہوں کبران بے چھاؤں ہاں ہاں میرے لجبال لبی دی آمد تے بی بیاں نو کبران کوئی نہیں ڈک سکیا تے محبوب نو ملا دے چون تو کون ڈک سکتا پھر میں تے ہی کہاں گا کہ محبوب دا میں لائے محبوب دا میں انجلیں یارو جوک نہ پڑو محبوب دا میں اوہ میں فلوں سجائی رکھنا اوہ دے آن دا دے لائے ہوتے آن دا سیدہ طیبہ فرمانیہ نے بی بیاں قریب بیٹھیاں شدتی پیاس لگی ایک پیالہ پیاسی چھٹے رمز شہنہ پرہیا میں دودھ سمجھے جام نوش کر گئی فرمانیہ دودھ پین تھی دیر سی آفتف غیبی اللہ آوازہ آئی ہیں کائنات آلے خوشیاں مناؤ کی کرو کائنات آلے خالق نے فرمائے جبریل لبیہ کا یا جلیل فرمائے کائناتی جک محول بنے ہیں بات شامد کارپتر جمع تیر موتی جو حرات وردے نے امیرہ کارپتر جمع کوئی رکم ورد چھڑ دا کوئی لڈو رسگول ورد چھڑ دا غریبہ کارپتر جمع تو کوئی لڈو ورد چھڑ دا کوئی بہت غریب ہوندہ سی گوڑ ورد چھڑ دا سی بیڑا درک ہو گیا اللہ تعالی کرم فرمائے ساڑے ملک دے یا اللہ پھر حکم فرمائے جدوں روا جیے پہ بھی بچہ پیدا ہوئے تے کاروڑ کچھ ورد دے نے یا اللہ حکم کیے فرمائے جو میرا یار چلے میں بھی تے کچھ ورد دے یا اللہ حکم کیے فرمائے جبریل مکہ تے گردہ نوابیچ ایک محول بنے ہے جیے کچھ بچی پیدا ہوئے رونہ پیدا ہندہ ہے ساڑے ملک جونوی ہے بھے جیڑی بی بی دو بچیوں یکے بعد دیگرے پیدا کرلے ہوئے اللہ ماشاءاللہ بہتے لوگ ایسے نے طلاق دے ہیں تو تھی نہیں جامنی بی بی تا کوئی قصور ہے کون دن دا پہ اولاد اللہ دن دا ہے فرمائے جبریل مکہ میں تے بچی پیدا ہو جائے تھے رونہ پیدا ہندہ ہے یا اللہ حکم کیے فرمائے میری رحمت نوارہ نہیں کھاندہ میرا یار جائے تو گروڑ لگ بھوے یا اللہ پھر کی کرنا ہے فرمائے اعلان کر چھڑ پوری کائنات چوکا دے چھڑ جڑی کراچ بچہ بچی آن والے حبردار کسے نو بچی نہیں دینی سارے انہیں پتر اطاف فرما دیوں اے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے محمد کی ولادت پر ہوئے سب کو عطا بیٹے اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو اسے میلاد کہتے ہیں ولادت ہو تو ایسی ہو حبیب اکبر یاد ملاد 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 ضرور مناؤ کیونکہ ملاد ضرور مناؤ کیونکہ دوستہ راکو جاکو نہیں محروم تو کہ بادشمنہ نظر داری اوہ خالہ قبول نہ پر کے مونگلی چھو پانی دیندہ کبر وچ جڑا پتریہ سمجھ کے خوشی کرے رسول سمجھ کے نہیں ہونے کی تھی تو میں آتے ہیں اللہ دا حبیب سمجھ کے خوشیوں کرنے پہ ہیں تو جڑا کلمہ میں نہ پڑے اللہ انہوں بھی فیض تو محروم نہیں رکھ دا جڑا خوشی کرے مبوب دی آمد دی پہنے پتریہ سمجھ کے کی تھی ہے ضرور ملاد مناؤ تو ہر کاروچ مناؤ ضروری نہیں بھی کدس دے گا مرگے دیاں پکنٹائیں ملاد ہونا ہے ضروری بھی نہیں کرتے جی بیدھو چٹائی وچھا کے بیٹی بیج ہے بیٹا بیج ہے شہر بیج ہے بیوی بیج ہے چاچے تھا ہے کول بالو جوڑا بھی کرتا ہے فرد کول بالو ایک گلاس پانی وچھرا کھلو بچہ ترامت کر چھڑے بیٹی نات پر چھڑے پیوئے نہ آکھ چھڑے کہ جو تو کملی والے کائنات چاہے سن ارپا سے نور و نور ہو گیا ملاد ہو گیا اس سال انجھ کر کے بیخل ہو جو پورا سال برکتہ رہی ہیں تو اگلے سال وڑا کرنے میرے کریم تھی جلوہ گریہ ہونڈ والی سی حدیث شیفی چوندہ ہے جنگلی تدریائی جانورانے ایک دو جنو مبارک دی دی چردی آلے لاندینو پجھے جار لاندینو چردی نو پجھے جار جانور تے مبارک دی دنو کی ہو گیا کی ہو گیا سارے پہ کرنے نے کی ہونا ہے صبح ملاد اللہ بھی ہے کیا سہانا نور ہے آگے آوو نور والا جس کا سارا پراتبان کس کرنے گا ملاد ضرور مناؤ بڑی چنگی گلے نال نمازے پنجگانہ ضرور پڑھو پھر سونے تو سوا گئے لوکاند گلے لوکاند شکوے لوکاند علامے نہ دعا کرو وکری گالے پہ ساڑی جماعت وڈی ہے تو وڈی جماعت سب کو جی چوکھا ہوں لے ہے کہوں جی جڑا چوکی آرشہ بھی چوکی ہو نی ساڑے داڑیاں آڑے بھی چوکے داڑیاں مونے بھی چوکے نمازی بھی چوکے بے نماز بھی چوکے جدو ہے آئی چوکے ہیں اور چوکے ہونا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ملاد بنانا اے عام نشانی نہیں جا دوستو جنگتی لوکاندی نشانی بلکہ مولا علی شیر خدا کے ذکرے سے پوچھے حضور جنگتی جماعت دی نشانی کی فرمائے ہوو آل سنت و جماعت اور سننی ہونگے امام علیہ وسلم امام زیم رابیتی رضی اللہ تعاقی سے پوچھے حضور جنگتی جماعت دی نشانی کی فرمائے ہوو آل سنت و جماعت سننی ہونگے پوچھے ناڑا پوچھتے حضور دی نشانی کی یہ ہوئے گی میرا ویدان کے اندر پوچھنے ہونگے اتقو بے فراست المومن فینہو یندرو بے نور اللہ آقا فرمائے مومن تی نظر کو در جدو بے دا اللہ دے نور ناڑویند ہے پوچھنے ہونگے ایک وقت آئے گا کچھ لوگ آخر نے ہم بھی سننی ہیں اجڑا بی آلہ ویدرہ اندر اکر نشانی تی امام صاحب فرمائے نشانی ہوگی کسرت السلاة اللہ النبی اپنے نبی تو بہت درود پڑھ دے اپنے امان سے ساڑی جماعتنا بہت درود کینے پڑھنا جنادہ تعلان کرنا یہ صلاة والسلام علیہ کا یا رسول اللہ کی خیال ہے نماز پڑھئیے تاہم چل دے پھر دے سیدی یا رسول اللہ سیدی یا رسول اللہ الحمدللہ سخر نہ کہہ سکنے ساڑے عقید کوئی شک نہیں کوئی کچھ نہیں ایک گلدور خیرتے کرنگا اصلاح واسطہ ساڑے سنی جو عام لوگ ہیں بڑے پوڑیاں پیٹانے اور ساری ٹھیک لے جی اے بڑا جمل ساری ٹھیک لے جی جتے کوئی لگا ٹھیک لگا دوست اگر آپ نے عقیدے تے ایمان تے یقین کامل ہے نا تے کسے غیر عقیدے دی ایک گلوں بھی چنگی نظر نہ دیکھیں گا تے اشروں نہ ناری ہو جائے گا یہ تو تے میں اکتہ ہوں واقعہ سنامہ بڑا مزیدہ اشتر فڑی تھانوی لکھنوالا ہے کتاب دا نا ہے اشتر فڑی تھانوی کے پسندیدہ واقعات او لکھ دا بھی ایک وقت کام بیدہ امام مر گیا بڑی توجہ بس آخری جمل ہے کام بیدہ امام مر گیا لوگ کا جنازہ پڑھا کے دفنہ چڑھے کچھ دن لگے اس امام میں کام بیدہ خادم میں خاص مر گیا خاص موقع جو غلام سیدہ درواز ہو تو ایسی بھی جڑے امام دا خادم مرے امام پہلا مر دیتے ہو دی کبر پوٹ کے امام دے نال ہی غلام نو دفن کر دیتا جا جو دو خادم مرے مفتی آکھے امام کعبہ دی کبر پوٹے نال دفنہ ہو کاب دے امام دی کبر پوٹی چکھاں کھلیاں رہ گیاں کاب دے امام کبر چاہاں ہی کوئی نہیں او تھے کہ یورپ دی لڑکی لیٹی یورپ دی حیران ہوگئے بھی امام کی تھی گیا پریشان ہوگئے مفتی آکھے امام دے کارپتہ کرو رابطہ کرو بھی دے حالات کیسے سن پوچھے جا کے دے بیوی کہنے دی بڑا شب زندہ دار تجد گزار بڑا چنگا کاب دا امام سی بڑا چنگ مفتی آکھے کوئی ایسی گال جڑی غیر مذہبی یا غیر کیتے نرہ دی ہوئے انہوں نے کہا ہاں ایک گال میں یاد جدوں غسل واجب ہوتا سینا بڑی توجہ جدو غسل واجب ہوتا سینا ساڑھے تھے کار لیں انداسی لیکن ایک گال کی انداسی بھی حسائیہ دے مذہب چھ ایک گال بڑی چنگیے بھی ہونا جو غسل واجب کوئی نہیں بڑی توجہ چونڈا ایک گال بڑی چنگیے بھی مباشرت بیوی دے کو جان تو بعد حسائی مذہب چھ گسل واجب بس انہوں چنگا مفتیاں کہ اوہو بیڑا تر گئے قابدہ امام کی تھے گیا اوہ بچی دی میت کڑی علان ہو گیا بھی قابدہ امام دی قبر چکے لڑکی ملی پچھانو کاؤں نے اوہ نا دینا چی یورپ دیکھ سیاہ آیا سی سیار کرنو مکہ بیچ اوہ نا آخر میں بھی ویکھن واسطے گیا تے جدہ لڑکی جاہ کے قبر چکے بار ویکھی میں تے سیاہ سیر بھڑھ کے کھلو اوہ نا خدا تڑھتے رحم کرے اے تے فرانس دی یہ فرانس دی تے چند دنو انہیں کملی والے دا کلمہ میرے آتے پڑے ہیں ہاں یارو فرسائیاں دے ملک چکڑی محبت مصطفیٰ بچاکے نبی پاک دا کلمہ پڑے تے قابدہ امام ہوکے سائیاں دے مذہب دیکھ گلن محبت کرے انڈر گراؤنڈ ہی کبرہ بدل جاندی اور سائید کڑی دی کبر چٹر گیا سائید کڑی کابدہ امام دی کبر چاہ گئی تے تسی نہیں ساری ٹھیک ہیں ساری ٹھیک نہیں یہ چندہ نہیں مانگتے بندہ مانگتے ہیں تسی بڑے عجیب لوگ تسی خدا دا واسطہ جی آپ مڑے عقیدت پکے رہو انہاں کبھیا کرو سارے ٹھیک نہیں سارے ٹھیک آلی گالوں دی تے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے ٹھیک نہیں ہوں اللہ واہدہو اللہ شریح کے تہتر فرقہ بچوں ایک کو جماعت نہ جیے ایک کو کل فرقہ تو نائلہ ملت واحدہ آقا فرمہ سارے جنمیوں ہوں مگر ایک جماعت ہوئے گی جماعت کی ہوئے گی فرقہ یا فرقی نہیں ہوئے گی جماعت ہوئے گی جماعت جماعت الحمدللہ اللہ نے ایک شرف سانوں عطا کیتا ہے جماعت بھی سواد اعظم عطا کیتی ہے فروق بھی فروق اعظم عطا کیتے ہیں کہوں جی صدیق صدیق اکبر جنیاں وڈیاں چیزیں اللہ نے سارے سانوں یہ تہا فرمائیں تو دعا کرنا اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ سمد دامن کرم دا صدقہ تو آڑا میرا مل بیٹھنا ذکر ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم شرف اقبولیت اتا فرمائے اور اللہ تعالیٰ میں نماز پنگانہ تے پبند ہون دی توفیق اتا فرمائے اور آپ نے چہرے سنت رسول نہ سجان دی بھی توفیق اتا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہ آپ کے سامنے آپ کی دعاوں سے ہماری مسجد کے طالب علم اور نمازی حضرات جو جوان ہیں انہیں تقریباً چودہ پندرہ دن سے زیادہ یہ کملی والی کے بارگاہ میں ٹیم پیش کیا ہے تو ان کو ایک انتظامی کے طرف سے مختصر سا توفہ ہوتا ہے ایک حوصلہ افضائی ہوتی ہے عجر تو اللہ کریم نے محبوب کا صدقہ عطا کرنا ہے تو آپ جیسے تشریف رکھی ہیں زیادہ دیر نہیں ہوگی دو چار میٹے میں فارغ ہوں گے اس کے بعد سلام پڑھتے ہیں تبرک انتظام میں اسی ذوق و شوق سے آپ تشریف رکھی گیا آپ کو اسی جگہ پہ تبرک ملے گا تو ابھی وہ تشریف لاتے ہیں آشا صاحب یہ ذراعت تبرک لینے جا رہے ہیں آپ تشریف رکھیے گا آپ اٹھیں نہ ہی حسرت زیادہ جینے کی نہ ہی حسرت زیادہ جینے کی زندگی چاہیے کرینے کی ہفتے کلزم کے بوتیوں سے گران یا رسول اللہ بھون دیکھ ایک تیرے پسینے کی حاضرین محترم یہ مسجد کی سجاوٹ جن نوجوان بچوں نے کی ہے ان کی حوصلہ حضائی کے لیے کچھ انعامات رکھے گئے ہیں تو اس کے لیے میں جناب حضرت مولانا رہبر شریعت پیر طریقت سید محمود الحسن شاہ صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ ان بچوں کو اپنے مقدس ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں سب سے پہلے وقار احمد تشریف لائیں وقار احمد جلد جلد سٹیج پہ تشریف لائیں اور اس کے بعد ساجد 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 موسیقی